بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گاڑی کوئی دس گوست چلی ہوگی کہ ایک خاتون نے شور مچا دیا کہ اس کی شلوار میں سام بھوس گیا ہے خاتون مستقل چیخیں مار رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ مجھے بچاؤ مجھے سام کٹ کھائے گا سام اگر تھا تو نہ کٹ رہا تھا اور نہ ہی خاتون کی جان چھوڑ رہا تھا اور ازاد تھی مردوں کا اس کے جسم کو ہاتھ لگانا مناسب نہ تھا آخر کار بس رکھی گئی اور خواتین کے حوصلے اور حمد سے سام پواری خاتون کو سڑک پر اتارا گیا وہ بس سکور چیخ رہی تھی سڑک کنارے دیہاتی لباس میں ایک جوان آدمی کھڑا تھا ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا باکس تھا وہ بھی اس تماشے کو دیکھتی والوں میں شریک ہو گیا سام پواری خاتون کو خواتین نے نیچے لٹا دیا اور ایک چڑی سے شلوار کے اوپن وار شریک کر دیئے سام نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ باہر اس کے دشمن کھڑے ہیں اس لئے وہ باہر آنے پر تیار نہ تھا بہرحال جب وار شدت اختیار کر گئے تو سام نے شلوار سے سر نکالا اور آہستہ سے باہر آ گیا یہ ایک سیاہ رنگ کا کوبرہ سام تھا جس کا دسہ ہوا پانی نہیں مانگتا اس طرح کا سام اگر ہاتھی کو کٹ لے تو وہ چوند منٹ میں ہلاک ہو جاتا ہے سام کے خوف سے سب لوگ در گئے کسی کی حمد نہ پڑی کہ اس کے نزدیک جائے سب کی ککتے فیصلہ جواب دے چکی تھی سام کو کیسے مارا جائے اس کے اوپر سے بس گزاری جائے یا انتظار کیا جائے کہ وہ کدھر کا رفت کرتا ہے خوفناک آنکھوں والے سام نے پھن اٹھا رکھا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو دیاعتی جوان جس نے بکسہ پکڑا ہوا تھا سام سے کافی دور تھا اور بظاہر اس صورتحال سے محضور ہو رہا تھا باس کے ایک مسافر نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ایک ایسا دم ہے کہ سام اندہ ہو جائے گا پھر اس کو آرام سے مار سکیں گے مسافر نے جو سام سے بیس فٹ کے فاصلے پر تھا دم کرنا شروع کیا ابھی چند لہویں گزرے تھے کہ سام نے اس زور کی پھنکار ماری کہ دم کرنے والا مسافر جو خاصا دور تھا دھرام سے زمین پر آگیرا سام کی پھنکار سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا وہ دم کرنا بھول گیا اور بھا کر باس میں بیٹھ گیا اب سام لوگ دم بخود تھے کہ سام کیا کرتا ہے جس خاتون سے ابتدا ہوئی تھی اسے سام نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا وہ پتھر پر بیٹھی درامے کو دیکھ رہی تھی اسی نے مشورہ دیا کہ پیالے میں دور ڈال کر سام کو ایک طرف لے جائے وہ یہ مشورہ دے رہا تھا کہ باس اوپر سے گزار دی جائے یہ سام باتیں جاری تھی کہ سام اپنی جگہ سے ہلا اور سیدھا بکسے والے دیہاتی جوان کی جارب سرکنے لگا چند رموہوں میں وہ نوجوان کے بلکل قریب پہنچ گیا اب سام اتنا قریب تھا کہ نوجوان بھاگ بھی نہ سکتا تھا دیہاتی جوان کا رنگ زرد تھا اور ہوش اڑے ہوئے اسے یہ خیال تھا کہ سام نے اسے اب کاتا کہ اب کاتا نوجوان نے ایک چیخ ماری اور چند رموہوں میں اس کا جسم نیلا پڑنے لگا اس تڑپتوں میں شکار کو چھوڑ کر سام ایک طرف کو چل نکلا اور ایسا غائب ہوا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں آن کی آن میں نوجوان کے موں سے جھاگ نکلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا وہ کون تھا اور اس کی ناش کو کہاں پہنچایا جائے اس کے لئے تھوڑی سی جانکاری ضروری تھی پرائے سمان کو ہاتھ لگانا بیسے تو مناسب نہ تھا مگر جوان کے جسم پر کوئی ایسی قابل شراغت شہر نہ تھی جس سے پتا چلے تو وہ کہاں کا رہنے والا ہے مجبوراً اس کا بکسہ کھولا گیا تاکہ اس میں سے اس کا اتا پتا ماروں کیا جائے جا بکسہ کھولا گیا تو لوگوں کی مارے حیرت اور خوف کے چھیخیں نکل گئیں بکسے میں کونی تک کٹے ہوئے دو ہاتھ یا بازوں موجود تھے بازوں میں بھنسی ہوئی سونے کی آٹھ آٹھ چوریاں تھی ایسا دکھائی پڑتا تھا کہ نوجوان نے کہی ڈاکہ مارا یا واردات کی مگر بازوں میں سے چوریاں اتر نہ سکی مجبوراً کونی تک بازوں کٹ کر بکسے میں رکھ لئے کہ اب آرام سے چوریاں اتاروں گا اور بازوں کو کسی مناسب جگہ پھیک دوں گا نزدیکی تھانے کو اطلاع دی گئی پتا چلا کہ ابھی ابھی واردات ہوئی ہے اور کسی نے سونے اور دیکھر اشیاء کو لوگتے ہوئے ایک عورت کے بازوں کٹ لئے وہاں موجود مسافر اللہ اکبر اللہ اکبر پکارنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ وہ نے کس طرح ظالم کا بدلہ لے لیا اور ظالم کو عورت کا نشان بنا دیا